بسم اللہ الحمدللہ والسلام و السلام علی رسول اللہ والسلام و سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم ربی شہدی صدی و یسیلی امل وحلل اقتطم ملوثانی قبولی السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں مبارک السلام علیکم کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ اٹھومیٹکلی کیسے ایڈمیٹ کرتا تو بلی ٹینشن ہے بار بار لوگ کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کیسے ایڈمیٹ کرتے ہیں کیسے ایڈمیٹ کرتے ہیں کیسے ایڈمیٹ کرتے ہیں کیسے ایڈمیٹ کرتے ہیں آپ پوچھیں کل کے دعویٰ اب تک ہمیں جو بھی سٹیڈی کر لیا ہوا ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی قویسٹن ہو کوئی کیوری ہو آپ کو دسپلز کر سکتے ہیں اگر کسی پہ کوئی قویسٹن نہیں ہے تو بھی ہم سارٹ کرتے ہیں اگر کسی پہ پتا ہے کہ یہ جو ہم ایڈمیٹ کر رہتے ہیں ہر ایک کو کوئی ایڈمیٹ کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں جی آپ بتائیں ایڈمیٹ کرتے ہیں کیا کوئی ایڈمیٹ کرتے ہیں اسلام علیکم سیر واضح السلام جی وہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم جب وہ فیس بک ایڈ میں آ رہے تھے نا تو اس میں وہ کہہ رہا تھے کہ انسٹال ایپ تو ہم نے اس کو کیا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا مطلب انسٹال ایپ ہی نہیں ہوئی ہماری ہم نے آپ کے ساتھ کچھ دو تین دو لوگ بھی تھے جی شاید اچھا تو کیا ہوا تھا پھر مطلب وہ اس کو نا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ایپ کو انسٹال کریں اچھا تو وہ انسٹال ہی نہیں تھی ہو رہی کیوں نہیں تھی ہو رہی اس کی وہ فول مطلب ہوتا تھا 100% ہوتا تھا لیکن فیڈ بھی آپ موبائل پہ کریں گے موبائل پہ گوگل پہ ایسٹال کریں گے جی بھائی فرسٹری تو آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے یہ کام آپ کو لیپ ٹاپ پہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اب آپ کو جو کوئی اپ انسٹال کرنے کا طریقہ کارا ہے وہ تو آنا چاہیے اگر اس میں میں جاب نہ ہوں آپ کو بیسکلی آپ کا جو بھی انڈروائی سسٹم ہوتا ہے موبائل ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو اپ کرنے میں اشو آرہا ہے انسٹال کرنے میں تو اس میں میں کیا بتاؤں آپ کو دیکھنے تا یہ کیا اشو آرہا ہے آپ کے موبائل کی میمری کا مسئلہ ہے کیا بتاؤں آپ کو دیکھنے تا یہ ٹھیک ہے نا اور میں نے کال بھی کہا تھا کہ آپ لوگ لازمی کوشش کریں کیونکہ یہ جو ہمارا لیکچر ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لینا ہے اور کام ہو گیا یہ ہمارا جو سیکشن ہے یہ ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ اس سیکشن کو اس کورس کو اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں اور اگر مجھے آپ نے شوہ کروایا کہ آپ پیسنٹ ہیں اس کورس کے بارے میں تو انشاءاللہ میں آپ کو کافی زیادہ چیزیں ریویل کروں گا جو آپ کے لیے بہت ہلپل ہوں گی اگر آپ لوگوں نے شوہ کروایا کہ واقعی آپ پیسنٹ ہیں اس بارے میں یہ منی میکنگ سکل ہے عام کوئی سکل تو ہوتے ہیں نا جو جیسے کوئی بھی سکل ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو جو ملے گی یا نہیں ملے گی یا مطلب اس پر ڈپین کالا ہوتا ہے لیکن یہ سکل جو ہے نا یہ منی میکن سکل ہے آپ اس کو سیکھ کے ارننگ کر سکتے ہیں صرف ایک کام نہیں ہے ارننگ کا کہ آپ کو جو ملے گی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں آپ اپنی پروڈکٹ پکڑ سکتے ہیں اپنی کوئی سرویس کی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی کوئی شاپ ہے کوئی بیگ سے کام کرتا ہے کوئی موبائل فون کی اسیسریس کا کام کرتا ہے کوئی کسی قسم کی سرویس دیتا ہے کوئی کسی ایسی ریپیرین کی سرویس دیتا ہے یا کوئی کسی کا سیلون ہے یا کوئی پوتیک ہے یا کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی اونلائی کچھ مطلب گھر بیٹھ کے کچھ پروڈکٹ تیار کر رہا ہے آپ ایزیلی اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں ایون آپ کسی پروڈکٹ کو اٹھا کے لائپ وڑڈ ہے پر یہاں پر ہمارے لاہور میں شالمی ہوتا ہے تو وہاں سے ہم لوگ اٹھا کے پروڈکٹ آگے یا شالمی کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کوئی مل رہے جو پروڈکٹ بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ وہاں سے اٹھا کے اس سے لے کے آگے اپنا کمیشن رکھتے آگے سیل کر سکتے ہیں ڈروپ شیپنگ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فری رانسنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو اگر خود اپر جوب نہیں مل دی تو پھر بھی کافی زیادہ اوکشنس ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا آپ اس سے کافی زیادہ اس میں سکوپ ہے آپ سے میری ہرٹیلی جو نا وہ ریکیسٹ ہے ہے کہ آپ اس کو سنسیریٹی کے ساتھ کریں پیشننٹ ہو کے اس کو پورس کو لیں یہ نہیں کہ صرف چلیں جا رہے ہیں اور بس پورس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ سیریس ہو کے لیں اگر آپ لوگوں کا مجھے پیشنن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نظر آیا مجھے لگا کہ آپ لوگ کافی اس کو لے کے سنسیر ہیں سیریس ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ میرا بھی دل کرے گا کہ آپ کو چیزیں بتاؤ ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ سیریس نہیں ہوں گے لائک جس طرح ابھی بھی مجھے مطلب جس طرح مجھے نبیل نے اور کرانے بھی میسیج کر رہے تھے تو ان کے مطابق ابھی تک سارے لوگوں نے نہیں سبمیٹ کروائی اپنی اسائیمنٹ ٹھیک ہے نا تو یہ یہی ضوئیہ رہا تو آپ کو پتا ہے پھر میرا بھی دل نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں کو کچھ سکھاؤں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے کہ جو آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو آپ اچھی طرح سے اس کو اس میں سے کچھ جوز نکالیں ٹھیک ہے نا نہ آپ کو ٹائم ویسٹو نہ میرا ٹائم ویسٹو اکرا کسی لوگوں نے سائیمنٹ ٹھیک ہے نا آپ بتائیں جائے آپ بتائیں جائے اساملے کیم سار سر تیس لوگوں کی اسائیمنٹ آئی ہے ان میں سے کچھ کے ابھی تک پیج کا لنک نہیں آیا اور ایڈز اکاونٹ بس یہ چیزیں مسنگ ہیں باقی تقریبا ٹھیک نوٹس اپنے بنائے گئے ہیں جی سر ایک دو ہے ایک ہے شاید دونوں نے نوٹس نہیں بنائے نہیں سر باقی جو ہے سب کی اسائیمنٹ جن کا یہ جن کا یہ لنک اور ایڈز اکاونٹ میں سے ان کے بننی رہے تو اس میں ان کو بنوا دیتی ہوں کچھ ٹائم نکال کر رہے ہیں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ٹریک رکھنا ہے کن کی سائیمنٹ آ رہی ہیں کن کی نہیں آ رہی ہیں اگر وہ مطلب بار بار مطلب بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی نہیں کر رہے تو ہم انشاءاللہ کوئی پوچس کریں گے پھر کریں گے سنسیر نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نبیل آپ کو تائیں کتنے اب آئے میں سے کچھ ٹریک کر دیا سب بارہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سمیٹ کروائی ہے اس میں سے ایک آدمی جو انسانہ ریسرچ نہیں کی جو جو داس اسائیمنٹ ہے وہ اس کے نوٹسنگ ہے ایک دو پینڈیٹس کے سٹوڈنٹس ہیں اور باقی ایک آدمی کیا ہے جو پیج کریئٹنگ ہوا ہے باقی بارہ سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیسے ہمارے بائیلز کے گروپ میں کس ہیں لوگ ہیں اندرس اس میں تک پہل پہل آگر ہیں کون فیمیلز نہیں اب یہاں پہ اکثر فیمیلز ہوتی ہیں لیکن وہ بائیلز کا نام آتا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نام پتہ ہی چکتر بہرحال آپ لوگ کوشش کریں کہ جو اسائیمنٹ ملی ہے وہ کسی کی مزنا ہو اگر نام نیٹچیک سے پہ ہم یہی کریں گے کہ جو لوگ اسائیمنٹ نہیں بنا رہے جو ہونگورٹ نہیں کر رہے پھر ہم ان کو آسا آسا فیلٹر آؤٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ گروپ میں ایک نوٹس جاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسائیمنٹ آپ تک سمیٹ کروا گئے نا ان کا ہی لیٹر آگے کنٹینیو ہوں گے ان کو ہی ایڈ کیا جائے گا اس گروپ میں نبیل آپ کریں نا آپ کو آپ مونیٹر ہیں ماشاءاللہ آپ اس کو کریں چیزیں اور ٹی شیل کریں وہاں پہ گروپ میں جن کی سائیمنٹ ہیں ٹھیک ہے نا اچھا کل ہم نے ٹسکرس کیا تھا سب کو سکرین شیئر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نبیل آپ مجھے پتا دیا کریں اگر کوئی مصلاح ہے اور ٹھیک ہے تو ہمارا کل ہم نے کیا ٹسکرس کیا تھا کہ فیس بک ایڈ مینجر کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے بسکل ہم سکرس کیا تھا ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی بھی چیز کی کوئی پروڈکٹ ہے کوئی سلویس ہے کچھ بھی ہم نے کمپین کرنی ہے ہم ایڈ مینجر پہ چاہتے ہیں چاہے انسٹاگرام پہ کرنی ہو چاہے فیس بک کے اوپر کرنی ہو ہم ایڈ مینجر کے طرح ہی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا نبیل آپ نے ایک کام کرنا ہے کر کے جو کلانس کا لنک ہے نا وہ میں آپ کو اسیل دے دوں گا آپ نے شیئر کیا کرنا ہے اور پھر آپ نے ہی انیشیئٹ کرنا ہے چار بجے اور جو لوگ آ جاتے ہیں نا ان کو آپ نے ہی دیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ بار بار میں ایڈ کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ کمپینز اس کے بعد ہمارے پاس ایڈ سیکس آتا ہے اور اس کے بعد ایڈ سیکس آتی ہیں ٹھیک ہے نا اب چارٹ سے ہم شروع کرتے ہیں کمپینز دیکھتے ہیں کمپین کیا ہوتی ہے کل ہم نے بیسک دسکس کیا تھا کہ کمپین کے اندر مجھے کون بتائے گا کمپین میں کیا ہوتا ہے سب سے ایڈ سیکس کریں بتائیں کون جی ایسا آپ بتائیں سب سے کمپین میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو ایڈ چلا رہا تھا اس کا اوبجیکٹیو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ایڈ کس وجہ سے چاہ رہا ہیں کہ ہم کو اپنی ویب سائٹ یا پیج یا یوٹوپ فیس بوک پیج یا یوٹوپ چینل وغیرہ پر ٹرافک چاہیے یا کس وجہ سے ہم پر یہ اب جی ایڈ سیکس کا کون بتائے گا جلدی سے راشد آپ بتائیں جو کہ ایڈ سیکس جو کہ ٹارگیٹ کو شیئر کرتا ہے اس کے بعد پیپل کو اپٹیمائزیشن کی طرف جاتا ہے اور چاند دیکھ اور بجٹ اور شیڈیول اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے بجٹ اور شیڈیول میں یہ ہے کہ جو ہم ایڈورٹس کر رہے ہیں تو اس کے لئے کتنا بجٹ سجسٹ کرنا ہے ٹرین کتنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے ایڈ سکا کوئی بتائیں ایڈ میں جا ہوتا ہے پر ٹریکٹس ہے جو ہم اعلینا کے علاوہ کوئی ہو بتائیں مضامر آپ بتائیں سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سلام ایڈ میں کمیونیکیشن کا میسیج ہوتا ہے جو ہم ایڈ بناتے ہیں اس کا کیا میسیج شو کریں گے وہ میسیج ہوتا ہے ایڈ میں ٹھیک ہے اچھا مضامر ایک اور بھی ہیں ہمارے سر تین چار ہو رہے ہیں جن مضامر کی میں بات کروں تو پتہ لگیا ہوگا وہ آئیں جب ہمارے پر جی سر نہیں میں ایک اور مضامر ہیں یہاں پر جی جی اچھا سوچیں مضامر آپ بتائیں چنہیں جن مضامر مضامر نہیں ہے نمبر بیسر ایکٹیو اینلی کے کنار میرا حسنل میں موجود ہیں کہ نہیں اسی سرم ایک دیکھ لیو چلیں 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 اچھا ایڈ سے ایڈ چلیں ایک کون بتائیگا شہدی سے ایڈ چلیں ہے ایڈ کے سیکشن میں کیا کرتے ہیں یہ لینا آپ بتائیں اب جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام جی سر ایڈز میں ہوتا ہے ایمیجز وغیرہ ایمیجز ملٹیپل ایمیجز اور سنگل ایمیجز سارے ہوتے ہیں اور اس ایڈ کے نیچے ہم بٹن کون سا لگائیں گے وہ چوز کرتے ہیں کہ مطلب کال ٹو ایکشن سبسکرائب کا بٹن لگانا ہے یا سائن اپ بھی ہے وہ سبسکو بھی آپ بتائیں پکسل کیا ہوتا ہے جو آپ کو رسائے ٹوفک دیا تھا پکسل کیا ہوتا ہے باقی لوگ کیوں نہیں ہینڈ ایس کر لے باقیوں کو نہیں آتا آپ لوگ کو نہیں ہیڈیز کر لے باقیوں کو نہیں ہیڈیز کر لے ریال، فائزہ، تہنیز، اینہ، امران، جنیس سلیم، اینیز آرہ، مانین، محمد اطرس، سارے ہیڈیز کریں دیال۱لیاس آپ پتا ہے پکسل کیا ہوتا ذریب محمد اطرح کر آیا فیسی각 پیسل یک DLC��록 ؟ آپ آپ کی عمیت پر نسخ نیسیں پانکٹ کریں گے آپ بتائیں آرڈینس کیا ہوتی ہیں آپ بتائیں آرڈینس کیا ہوتی ہیں جو آرڈینس ہوتی ہے جو لوگ ہیں آپ کے جو پوشٹ ویڈیو کونٹنٹ کو دیتے ہیں جو آپس میں بات چیور کرتے ہیں یہ آرڈینس آپ کے ساتھ جو فارورت ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈ دکھاتے ہیں جن کو ہم نے اپنی ایڈ جو بھی ہم کریئٹ کریں وہ ہم نے دکھانی ہے گانش آپ بتائیں پکسل کیا ہوتا ہے اسلام علیکم سر سر پکسل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کون لوگ ہماری پیچ پر آ رہے ہیں اور اس کے پاس سارا ڈیٹا وہ انٹری کر لیتا ہے ایک قسم کی سر ساتھ تنویر آپ بتائیں ساتھ تنویر زبیر آپ بتائیں محمد زبیر زبیر آپ بتائیں ایک سر چاہتے ہیں آپ تو انبائی سے کیوں نہیں آ رہے ہیں تو بھی آپ بتائیں سو بیر آپ بتائیں جلتے ہیں آپ لوگ مائی سے کیوں نہیں آ رہے ہیں سر ایڈ سٹ جو ہوتا ہے یہ ایڈز ہوتا ہے مینز کہ یہ ہمارے جو ایڈویٹ آئیزر ہوتا ہے وہ انہیں ہمارے ایڈز کو مطلب کس طرح سے وہ انہیں ارگنائز کرتا ہے ایڈز کو ایڈز کو مینز بھگئے جا بیں میمینٹ چاہی یہ ترابی آپ پرپروپلی نہیں بتایا نہیں ے تھے سر سر پیکسلز وہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میمز کے جو ہماری جو ایڈ ہے وہ لوگ انہیں مطلب کس طرح سر مجھے بتانے نہیں آرہا میمز کے ہمارے جو ویزیٹر ہوتے ہیں ان کے ایکشنز اور بیہیوئرز کو مطلب انہوں نے کیا کیا ہماری ویب سائٹ پہ کیا ہے انہوں نے دیٹا اینٹر کیا ان کا وہ دیٹا جو انٹری مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ آپ نے ایر ایسیٹ پروپر نہیں بتایا چلیں یہ لازمی آپ لوگ آپ کو خبر رکھیں جو آپ کو سائیمنٹ ملی ہوئی ہے وہ لازمی آپ لوگ خبر کریں بھر اس کا نہیں چلے گا آپ کی اگر بیٹس نہیں بنے کی صحیح تو آپ کو پروپر لی آگے بھی چیزیں سمجھ نہیں آیا کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آج دیکھیں گے ایکسولی کمپین کا انٹر Preface چیک کریں گے کمپین بھی سیکشن کا پھر ایڑ کسک کریں گے اور اگر آپ تاہیومهہ ملا تو ایڑز کا بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے carriage complete میں کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایڑز میینجر ہے اور آپ لوگوں کو آپ آئیڈیا بھی ہو گیا ہے ایک بکド期 کیا ہوتی ہیں اور ایڑز کیا ہوتی ہیں اور ایڑز کیا ہوتی ہیں اس باسک آپ کو آئیڈیا بھی مل گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو اب کمپینز میں آگئے ہیں یہاں پہ آپ کو گرین کا لگا create کا بٹن نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پوچھا ہے بائنٹ ٹائٹ اوپشن ریزرویشن اب یہاں پہ بیسکلی ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اپل پیس بوک پہ ایڈ چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے صرف ہم تو نہیں ہیں جو ایڈ چلا رہے ہیں کافی زیادہ لوگ راکھید آپ کو کوئی question ہے میں سر بس بہتے وہ بھول گیا تو جب میں نے آپ کو کہا اچھا چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہوتا کیا ہے جب ہم لوگ ایڈ چلاتے ہیں تو صرف ہم نہیں ہوتے ایڈ چلانے والے اور کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لائک ہاں تھی لیٹس پوز یہ ایڈ ہیں ایزی ایڈ کوئی ویب سائٹ ہے جو ایڈوٹائزنگ کے جنسی ہوگی یا وہ شوپی فائی براہ میں خواب میں ایڈ چیز ہے ٹھیک ہے شوپی فائی ایڈ ویب سائٹ ہے بہر آل جو بھی چیز ہے تو اس کی ایک پیج ہے انہوں نے ایڈ چلائی بھی ہے اب یہ کن کو دخواہ رہے ہیں ایڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ وائے ایم آئی سینگ کیس ایڈ اس پہ جائیں یہاں پہ آپ کو تھی ڈوٹس نطر آ رہے ہیں آپ جائیں وائے ایم آئی سینگ کیس ایڈ ٹھیک ہے یہاں پہ گئے آپ کو پتا لگا کہ یہ جو ایڈ دکھا رہے ہیں انہوں نے اپنی جو تارگٹ آڈینس رکھی ہوئی ہے جن کو وہ ایڈ دکھا رہے ہیں اُٹ میں کیا ہے انگلیش سپوکن ہوں گے ٹھیک ہے یوکے والے یا اوبرال انہوں نے ایویس کے بھی رکھا ہوئے پھر انہوں نے ایڈ تارگٹ کی بھی ہے بیس سال سے پچاس سال تک ہو پھر انہوں نے پرائیمری لوکیشن جو ہے وہ پاکستان دی لی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے جو کرنے کا ہمارا مقصد ہے کہ بیس سے پچاس سال تو کافی زیادہ لوگوں کی عمر ہے اور پاکستان میں کافی زیادہ لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایڈ جانا اس طرح سے کافی اور کمپنیز بھی ایڈ چلا رہی ہیں جو کہ سیم آرڈینس کو ٹارگٹ کی تارگٹ کر رہی ہیں پور ڈیمپل کوئی بندہ لہور میں ایڈ چلا رہا ہے اس کا کوئی آپ کہہ لیں کہ فلاور شوپ ہے ٹھیک ہے نا پھولوں کی شوپ ہے اس کی پور ڈیمپل اب وہ لہور میں لوگوں کو ایڈ دکھا رہا ہے اسی طرح کسی اور کی کوئی باربر شوپ ہے یا کوئی کسی کوئی سرویس دے رہا ہے ٹھیک ہے نا کوئی پلمبرنگ سرویس دے رہا ہے کوئی الیکٹیشن کی سرویس دے رہا ہے وہ بھی ایڈ چلا رہا ہے ٹھیک ہے اب مختلف لوگ ایک ہی ٹارگٹ آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب پانچ چھے کپنیز ہیں پانچ چھے ڈیفرنٹ بزنیز ہیں جو ایک ہی بندے کو ایڈ دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا کیا ہے یہاں پہ چلتی ہیا اوپشن بولی کسی ہم بیڈنگ کہتے ہیں بولی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی ایڈ کوالٹی یا اس کا ریڈ اچھا ہوتا ہے تو فیس بک اس کو پریفر کرتا ہے اس کی ایڈ پیلے ٹھیک ہے نا لائک فور جیمپل اب میں میں نے اوپن کیا ہے فیس بک مجھے لائک فور جیمپل میری کوئی بھی انٹرنس ہے میں فور جیمپل ڈیچل بارکسنگ کرتا ہوں میرا یہ بیہیوئر ہے یا میں آئیٹی سے انٹرنسٹ ہوں یہ میرا انٹرنسٹ ہے میری ایڈ لائک 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 تو یہ میری ایڈ ایڈ فیکٹر ہے اس طرح سے جو بھی میرے اورڈینس کے انٹرنسٹ فیکٹرز ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیوئرز ہیں ان کو تارگٹ مجھے کافی کمپنیز ہوں گی کافی کمپنیز ہوں گی وہ تارگٹ کار رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا اب مجھے وہ ایڈ فیس بک دکھائے گا جس کی کوالٹی اچھی ہوگی یا جس کا ریٹ اچھا ہوگا ٹھیک ہے نا جو اچھا ریٹ دکھا رہا ہوگا مجھے ایڈ دکھانے کے فیس بک کو اچھے پیسے دے رہا ہوگا فیس بک وہ ایڈ دکھائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آتی ہے اوکشن ٹھیک ہے نا یہ اوکشن کی طرح یہ ورک ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ایڈ اوکشن میں جاتی ہے ٹھیک ہے نا بولی لگتی ہے آپ کہہ لیں تو اس میں سے فیس بک جب دیکھتا ہے کہ اس کمپنی کی ایڈ اچھی ہے اور یہ ریٹ بھی اچھا دے رہا ہے تو پھر جو فیس بک کہنا وہ اس کمپنی کو پیفر کرتا ہے کہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ کا ایڈ ہر بندے وہ شو ہو گئی ٹھیک ہے نا اولینس کی کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے جن لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں ان کی کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے اور جو آپ کی ایڈ ہے اس کی اپنی کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے اگر آپ کی ایڈ اچھی ہوگی تو وہ زیادہ تر لوگوں کو جائے گی اگر آپ نے ریٹ اچھا فیس بک کو آفر کیا ہے کہ میں ایک بندے کا فور ایمپل 5 روپیز دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب کوئی اور بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کا کوئی ایڈ دکھانے کے 7 روپیز دے سکتا مطلب آفر کر سکتا ہوں تو پھر دائری سی بات ہے فیس بک جو 7 روپیز جتنے آفر بیٹ لگائی ہوگی اس کو فیس بک پریفر کرے گا آپ کے کمپریزن ٹھیک ہے یہ اوپشن ہوتی ہے یہ آپ کو اوپشن آئیتی 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 آجا اس کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں اوپجیکٹیو اوپجیکٹیو میں ہمارے پاس اوپیرنیس کا آتا ہے ٹیفک کا آتا ہے انگیجمنٹ کا آتا ہے لیڈ کا آتا ہے ایپ پروموشن کا آتا ہے سیلز کا آتا ہے اب ون بائی ون ہم انکو دسکار کرتے ہیں ٹیجے ابھی ہم دسکار کرتے ہیں پھر ایپ آتا ہے ٹیجے ٹیجے اس نے ہم نے کمپیینز آگے سسکتے ہیں کمپیینز کے اندر کیا آتا ہے کمپیینز کے اندر ڈیفرنٹ اوپییکٹیو ہیں ٹیجے اب اوپجیکٹیو کے اندر سب سے کالی کیا آتا ہے آوی اوپیرنیس ٹیجے ایک سکن آف گیٹ کی کمپیینز کیا ہوتی ہیں کمپیینز میں ہمارے پاس اوپجیکٹیو کرنے کا سب سے پہلے اوپجیکٹیو کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے اوپیرنیس آ رہا ہے پھر ٹیجے آ رہا ہے پھر انگیجمنٹ آ رہا ہے دیگے اوپیرنیس کرافی مگند اوپیرنیس ٹکی ہے انگیجمنٹ کے بات کیا ہے لیڈ ہے اپ پرموشن ہے اور سیل ہے جی مگند بلیڈ اپ پرموشن اور سیل ہم میرے لکھ سے ہوئے سائٹ آپ میں سے لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ مقصد کیا ہے نام سے طاہر ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری پروڈٹ کی ڈریکٹ سیل ہو ٹھیک ہے تو میں کونسا اوبجیکٹی رکھوں گا میں سیلس اوبجیکٹی رکھوں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پیش کے اوپر یا میری ویب سیٹ کے اوپر ٹرافک آئے ٹھیک ہے جو بھی میرے ویب سیٹ بنائی رہی ہے اس کے اوپر ٹرافک آئے تو میں ٹرافک کا اوبجیکٹی رکھوں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پیش کا لوگوں کا یا میرے بریزنیس کا بس لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جس طرح کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے کوئی بھی بریزنیس ہوتا ہے جب نیا نیا مارکٹ میں آتا ہے تو اس کو فوراں سے کوئی مطلب لوگ ہوتے ہیں پرچیزنگ نہیں شروع کرتے تھے ٹھیک ہے نا فور زیمپل کوئی بھی برینڈ آیا نیس کیفے ہے فور زیمپل ٹھیک ہے اسٹائیلی پورڈنٹ ہے ہمیں اس کو بائی کونٹ نمی چاہیے بہرحال جب بات آگئی ہے اب فور زیمپل نیس کی کوفی ہے وہ آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں اپنا بیزنس شروع کروں تو اب کیا ہوگا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا اپنی پروموشن کرے گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی جب برینڈ آتا ہے صحیح پہ بھی آپ مارکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کی سب سے پہلے آپ کرتے ہیں لوگوں کو آویئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیز دے رہے ہیں فور زیمپل میں موبائل کورز دے رہا ہوں یا میں فور زیمپل کوئی اچھا فیمیل کے کپرے سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یا میں کوئی موبائل سیل کر رہا ہوں کچھ بھی آپ کو سٹارٹ پہ لوگوں کو اب یہاں پہ ہم جب اس کو ڈیب میں دیکھیں گے نا اوجیکٹیوز ہو تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بزنس کی ہم اویئرنس کریں ٹھیک ہے نا کچھ بزنس کے لیے ہم بیک سیلز میں چالے جاتے ہیں کچھ بزنس کے لیے ہم پہلے اویئرنس میں جاتے ہیں پھر ٹرافک میں جاتے ہیں پھر سیلز میں جاتے ہیں کچھ بزنس کے لیے ہمیں لیڈ چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اب پھر جیمپل کوئی اب پھر جیمپل میں ایک لیموزین کئی کمپنی کا کام کر رہا تھا رینٹ پہ وہ لیموزین دیتے تھے تو اب ان کا کیا موٹر ہو سکتا ہے اب لائک اپسیسی نے پھر جیمپل کوئی لیموزین کی رینٹ پہ دے رہا ہے حدیر رینٹ کیا مجھے ہوتیم پر یہ کوئی ویپسیٹ ہے لکھیری لکھیری لگھیری لگھیرس جو بھی ہے لکھیری رینٹ اکار اب یہ لوگ کیا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی لیموزین جو ہے نا اس کو اوفر کر رہے ہیں اور وہ رینڈ پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے دیریکٹلی آپ پر چیز کا نہیں لگاتے ہیں سیز آپ اس میں کیا سیل کا لگائیں ٹھیک ہے نا اب یہ فرزم پر گاڑی ہے وہ لیموزین ہے وہ ایورٹس کے لیے ویٹنز کے لیے برٹریز کے لیے یہ آپ اوفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ اپ ڈریکٹ سیل کا نہیں لگتا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ان سے یا ٹو پول پہ بات کرتے ہیں ان کا نمبر دیا ہے ان سے آپ بات کریں گے کہ آپ لوگ ایک نائٹ کا یا ایک ایونڈ کا کیا چار کرتے ہیں کیا پسند ہوتا ہے یا آپ ان سے فون پہ بات کریں گے یا آپ ان سے ان کا فوم ہوئی ہوگا ٹھیک ہے فوم لگا ہے ان کا آپ فوم پھل کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے پورٹیکٹ آس فوم دیا ہے آپ یہ پھل کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپروچ کریں گے ہاں جی آپ کا ایونڈ ہے آپ نے ماری ویبسٹ پہ پھل کیا تھا تو آپ اپنے ایونڈ کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ان کو جو اپشن سوٹ کرے گا وہ لیڈز کا اپشن سوٹ کرے گا ٹھیک ہے لیڈز کا اپشن سوٹ کرے گا ٹھیک ہے اب وہ سیلز کا اپشن نہیں سوٹ کرے گا کیونکہ ان کی سیلز ہے ہی نہیں ان کو کیا اپشن سوٹ کرے گا سیلز کا اس سے بھی بہتر اس سے بھی بہتر جو اپشن ان کے لیے اگر وہ نیو ہیں تو ان کے لیے کیا اپشن ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ نیو ہوتی ہیں تو آپ کو ورڈ آف ماؤس پروموشن کرنی پڑتی ہے آپ نے فولوورز بنانے پڑتی ہیں جب زیادہ لوگ آپ کے بارے میں رائے دے رہے ہوں گے آپ کے فیش بوک پہ پولوورز ہوں گے آپ کے پوز پہ لوگ کومنٹس کر رہے ہوں گے تو اٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ کی پڑنوشن ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اویڈس کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پر اگر ٹریفک آ جائے اس سے ہی گزارا ہو جائے گا آپ کا تو پھر آپ ٹریفک میں جاتے ہیں ٹھیک ہے لائک آپ نے کہنا ہے کہ میں بھی ہارٹ سیلنگ نہیں کرنا چاہتا صرف لوگوں کو اپنی پروڈکٹ لکھانا چاہتا ہوں یعنی کہ وہ لوگ میری ویب سیٹ پر آئیں اور لیموزن دیکھ لیں بس ٹھیک ہے نا کہ میں کس طرح کی آفر کر رہا ہوں تو آپ اپنا جو اپجیکٹیو ہے وہ کیا فلیٹ کریں گے ٹریفک اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فیس بک پیج کے لائکس کروانا چاہتا ہوں ان کا جو لائکس ان کا فیس بک پیج بنا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ابھی چاہتے ہیں کہ اپنے فیس بک کے لائکس بڑھائیں لائکس بڑھیں گے تو کیا ہوگا اوٹومیٹکلی ان کے فولورز انکریز ہوں گے زیادہ لوگ ان کی پوسٹ دیکھیں گے پھر شیئر کریں گے ٹھیک ہے ان کے مطلب برینٹ کونشنس لوگ جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ فیس بک سے ہی ہمارے سے رابطہ کریں لوگ ہمیں میسینجر پہ ریپلائی کریں ٹھیک ہے لوگ ہمیں ہماری ویڈیو دیکھیں اور ہماری انگیجمنٹ سے آپ کو جیسے انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے انگیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انگیج ہو رہا ہے مصروف ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پیج سے وہ انٹریکشن کا آپ کے پیج سے وہ کوئی بھی انٹریکشن کا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویبسائٹ پر ٹریفک آجائے ٹھیک ہے آپ کے لوگ میسیج کر دیں ٹھیک ہے پاوز کریں انٹریکشن آپ پروفائل وزٹ کریں آپ تو آپ یہ کریں گے ٹریفک کر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ویبسائٹ پر جا کر پاوز اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے ان دونوں پہ جب ہم دیپ میں جائیں گے تو ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نظر آئے گا ایک کول ہوتی ہے کہ جو فیس بک کولز کے اوپر ہی آپ فیس بک کی جب ایڈ آ رہی ہوتی ہے یہ لرن مور کا بٹن ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی افسر لوگوں نے کول کا بٹن جب آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موبائل پہ ہی کول ناؤ کا بٹن آ رہا ہوتا ہے اور وہیں وہیں سے آپ دیریکٹ لی کول ملا لی ٹھیک ہے کبھی دوبار کیا ہوتا ہے آپ پر یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی quality کی چاہیے کتنے اچھے آپ چاہیے lead کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویبسائیٹ پر آ کر یا ویبسائیٹ پر نہ بھی صحیح کوئی بھی آپ کی ویبسائیٹ پر آ کر یا آپ کے فیس بک ایڈ سے ڈریکٹ لی آپ کو آپ کا کوئی کام لگ دیتا ہے لیکھ فور ڈیمپل انہوں نے learn more کا اپسین لگایا ہو تو کیا ہو رہا ہے ان کی ویبسائیٹ پر آ کر کوسو کا لگایا ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ learn more کر گے اپنی ویبسائیٹ پر ٹریک لہا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھنا ہے جہاں پہ install on shopify اب یہ shopify کا app ہے اور وہ plugin ہے ٹھیک ہے نا اب انہوں نے code to action کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ code to action کیا ہوتا ہے اگر آپ سے کسی کو پتہ code to action کیا ہوتا تو چل کسی کسی کام کے لیے انگیج کرنا یا انوال کرنا بالکل ہم call to action کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح یہ name سے پتہ لگ رہے کہ ہم کسی کو action کی طرف بلا رہے ہیں چھے نا اب یہ پہ جو انکی پیج چال لیتی وہاں پہ learn more کا button لگا ہے یہ کیا ہو گیا ہے کو to action کیا ہے جو بھی انکی ویس sorry add دیکھ رہے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ learn more سے click کر یں ٹھیک نا تو ان کیا ہے learn more اب یہاں پہ جب ہم ان کی ویب سیٹ پر آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے call to action کیا لگایا ہے ان install on shopify ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس shopify ہے تو اس shopify builder کے اوپر آپ یہ plugin یا app install کریں یہ ان کا مقصد ہے اس کو ہم کہتے ہیں call to action جو بھی آپ سے آپ یا کوئی آپ سے action کروانا چاہ رہا ہے کوئی company ہے یا business model ہے یا کوئی website ہے فر جب ہم آئے سے let's talk کا call to action تھا جو main button ہے جو وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں call to action ٹھیک یہاں پہ let's talk کا لگا ہے یہاں پہ ہم آئے تو انہوں نے install on shopify کا لگایا ہے اگر اوپر دیکھتے ہیں تو get started for free call to action لگا ہے اس کو call to action چکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں different objectives ملتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں face rooms پہ اپنے identity پہ خالی traffic لانا چاہتا ہوں چیزیں انہوں نے کیا ہے یہ صرف اپنی website کے اوپر traffic لے کے آرہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ traffic کا objective ہے وہ choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح link clicks ملتے ہیں آپ کو صرف اس کے اوپر اگر click کر دیا نا تو ان کا ایک آپ کہلیں کہ action ہو گیا اسی طرح اگر کوئی difference رہتے ہیں یہ بھی sponsored ڈا ہے اور یہ conversion wise کی ہے اب conversion wise والے شاید کوئی conversion agency ہوگی شاید شاید شاپ کی فائی کا ہی میرے خواہ میں کوئی ایک اور ایپ یا پلگ انہوں نے کیا لگا ہے بھی لینڈ بہت کوئی سنگ غیب ہے اب جب ہم ان کی ویب سائٹ پر جاتی ہیں تو اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لوگ کوئی کروار رہے ہیں اب جب آپ کو پتہ لڑ گیا یہ کوئی کروار رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہ انہوں نے فرم فیل کرنے کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ فرم فیل کریں اور آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مجھے گا ٹھیک ہے ٹو نائٹی سیون کا جو ہے وہ آپ کو سیون کا مجھتے گا ٹھیک ہے بیسیکلی یہ پچیز پر آرہے ہیں آپ سے اگر آپ کو سیمپل یہاں سے جسا ہم نے یہاں پہ دیکھا فرم فیل کلا کر آرہے ہیں ایک جب ہم فرم فیل کر لیں گے اس کو آپ کیا کہیں گے ایک لیڈ کہیں گے ٹھیک ہے لیڈ کہیں گے آپ لیڈ میں آپ کی کوئی بھی کنورجن ہوتا تھی ہے کنورجن کیا ہوتا ہے کنورجن بیسیکلی آپ کا جس ہم نے دیکھا اس کوئی بندہ آپ کی ایٹ ریکھ رہا ہے اس کے پاس آپ کی ویگسیٹ پر آگیا اس کا مطلب ویگسیٹ پر آکے کنورٹ ہو گیا یعنی کی ویڈیٹر بن گیا پہلے تو وہ فیسیبوک پر چیز چیز بن گیا اب اس نے فارم فیل کی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ پر پر کنورجن ہو گئی ہے ہم لوگ فیسیبوک سے ان کی ویڈیٹر بنے اب اگر ان کا کورس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے کنورٹر بن گیا ہے سیل ہو گئی ہے اسی طرح جب ہم نے لگجری کار ویڈیٹ پر گئے تھے تو کیا وہ یہ لوگ فارم فیل کروا رہے تھے ٹھیک ہے نا فارم سب کر کے جب ہم سینڈ میسج کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا ایک لیڈ ہوگی لیڈ کیا ہوتا ہے کہ اب جب ہم نے فارم فیل کیا تو ہم نے میسج سینڈ کر دیا ان کو لگجری رینٹ والے مجھے پوچھیں کہ آپ کیا آپ کی ریکوائیرمٹس کیا ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ گاڑی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ فولو اپ کریں گے ابھی سیل مکمل نہیں ہوئی سیل تو تب ہوگی یا اوڈر تو تب ہوگا جب وہ ایکچولی کار میں ان کی کار یوز کر لوں گا اور پی کر دوں گا سب وہ ایکچول سیل ہو گی لیکن اب اس چیز میں اب ان کو شور نہیں ہے کہ میں ان کی جو کار ہے وہ یوز کروں گا ان سے پر چیز کروں گا رینٹ پر یا نہیں کروں گا اس کے لیے کیا یوز ہوگا لیڈ آپ شن ہوگا یہ فارم پھر کروائیں گے جب میں کو کہ آپ نے یوز میرا نہیں تو آپ پتائیں سازデے کو آپ کو کہ 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 کتنی دیر کا event ہوگا ٹھیک ہے نا ڈرائی ور آپ کتے ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں لیٹ کہتے ہیں ابھی سیل نہیں ہوئی اب اس کیس میں جو آپ کو کوٹس دکھایا ہے یہاں پہ ایکچوال سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم اس کی ویب سائٹ اور اس کی ایڈ دیکھے جب ہم اس کوٹس پہ آئے تو یہاں پہ وہ دیٹیلز انٹر کرنے کا ہوئی ہے اور پھر کریڈٹ کارٹ انٹر کرنے ہوئی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ایکچوال کوٹ 187 جو بھی اثر لگی تھی سوڑی کے ساتھی ہے یہ 47 ڈالر کا جو کوٹ ہوگا وہ پرچیز ہو جائے گا اس کو کیا کہیں گے ہم سیل کہیں گے تو بیسکلی آپ کے ڈیپینٹ کرتا ہے کیا آپ کی اپنیٹ ہے کس سٹیج پہ آپ کیا آپ کو لیڈ چاہیے کیا آپ کو جسٹ ٹرافک چاہیے اب یہ ہی ہوتا کہ ٹرافک کی بھی کوسس ہتنی ہو اور سیلز کی بھی کوسس ہتنی ہو ظاہری بات ہے جب سیلز پہ آپ جاتے ہیں تو سیلز آپ کو مہنگی پڑھتی ہے ٹرافک پہ آپ کو سسٹی پڑھتی ہے اوویرنس اس سے بھی سسٹی پڑھتی ہے جس قدر آپ لوگوں کی اٹینشن زیادہ کروائیں گے لائک فرڈیمپل اگر میں نے اس ایڈ کو دیکھ لیا تو میں نے اس پہ کچھ خاص فوکس نہیں کیا یا اس پہ اگر فردیمپل میں نے کلک کر دیا ان کی ویبسائیٹ پر آیا ٹھیک ہے نا اور واپس ہی چلا گیا تو اب فیس بوک کیا اگر تو انہوں نے لنک کلک کی ایڈ چلا ہی ہوگی نا لائک فرڈیمپل یہاں پہ ہمیں لنک مل رہے تھے لنک لیس ٹھیک ہے نا اگر تو انہوں نے لنک لیس کی ایڈ چلا ہی دیا تو ان کو فیس بوک کیا ہوگا وہ چارج کر لے گا میں نے صرف ان کی ایڈ دیکھی ہے اور ویبسائیٹ پر گئے ہوں اب میں نے ان کیا کوٹ پرچیز نہیں کیا لیکن ان کو پیسے پر دیں گے اگر انہوں نے کیا کیا ہوگا سیل کا لگایا ہوگا تو پھر جب تک میں سیل نہیں کروں گا ان کی ویبسائیٹ پر جا کے ان کا کوٹ پرچیز نہیں کروں گا تب تک فیس بوک چارج نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ سیل سوائل اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیل کا لگایا ہو اور آپ کی ایڈ پر لوگ سیل نہیں کرے تو بلکل بھی چارج ہوگا وہ ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے کہ کیسے یہ جو مطلب کوسٹ موڈل ہوتا ہے وہ فیس بوک کیسے ور کرتا ہے تب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیں گے ابھی جلیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے پتا لگ جائے پھر اپل ٹھیک ہے کوئی سسٹر آئے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہینڈ میڈ ٹیٹس بناتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اب اپنے علاقے میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں کہ میں مطلب ہوم میڈ ٹیٹس بناتی ہوں ٹھیک ہے وہ کیا کریں گی لوگوں کو پہلے بتائیں گی اپنے علاقے میں جو ان کا گلیاں کی وہاں پہ وہ ایڈ کرنائیں گی آس پاس کا اور لوگوں کو بتائیں گی کہ اس طرح سے ہوم میڈ آپ کے ایک بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جب لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا تو وہ لوگ خود سے شروع کر دیں گے یا اگر وہ چاہتی ہیں کہ ڈیریکٹ سیز ہی کروانی ہے انہوں نے تو وہ ڈیریکٹ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گی جن کا پلائٹ برسدے کوئی ایونٹ پر غیرہ نزدیک ہیں ٹھیک ہے اور وہ سیز کا پورٹرسن لگا دیں گی اگر کوئی اور مندائل کوئی چاہتا ہے کہ جسا میں نے ہم نے رینٹہ کار کے ایجامپل لیا ہے اسی طرح فرزمپل کسی کا کچھ اور بزنس ہے لیٹس پوز آپ کہہ لیں کہ ہاں لیٹس پورٹرسن پل آپ کا کوئی مطلب سیلون ہے ٹھیک ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بکنگ کروائیں لیٹس پورٹرسن پل میں کٹنگ کروانا چاہتا ہوں یا میں کچھ کی طرح چاہتا ہوں تو میں جاتا ہوں ویٹس جو بننی ہوئے ان کی ان پر جاکے میں بوکنگ کروائیتا ہوں کہ میں تھرسدے کو ہوں گا اور اپنی کٹنگ کرواؤں گا ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہوگا کہ یہ ایک لیٹ کاؤنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب وہ مجھے فولو اپ کریں گے ہاں جی آپ کا آپ نے ہماری ویٹس پر آکر بوکر ویا تھا تھرسدے کا آپ کا سیٹنگ ہے تو آپ آئیں گے تھرسدے کو ہم اس کو سیٹول کر دیں ٹھیک ہے نا تو پہلے جا ہوگی لیڈ ہوگی اس کے بعد ایکشوال پر چیز ہوگی وہ میں ان کی شوق پر جاؤں گا تھرسدے کو تب جاکے ایکشوال میں ان کو پیسے سینڈ کروں گا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بیزنس ہے آپ ٹریکٹنگ لنا چاہتے ہیں آپ انگیجمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ورڈس اپ پر میسیجز آجائیں یا میسینجر پر میسیجز آجائیں ٹھیک ہے نا یا کالز آجائیں اس کے اکارٹنگ آپ اس کو چوز کرتے ہیں کہ کونسا موڈل آپ کو چاہیے اور کونسا آپ نے اپنے اپڈیکٹیو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کو کسی کو کوئی پوستن ہے تو آپ لوگ پوچھیں بائی پاس ٹین مینٹ ہے آپ نے پوچھیں جی سر جیسے ویب سائٹ پر ہم کوئی چیزیں خریدنے کے لئے اگر ہم ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے ویب سائٹ کو وزٹ کر کے جب ہم ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک ہے تو وہ ہمارا لیڈ میں آ جائے گا ہاں ایک طرح سے ویب سائٹ لیڈ نہیں ہے لیکن کہہ لیں مطلب 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 اب فور زیمپل یہ باتا کی ویب سائٹ ہے انہوں نے یہاں پہ اپنے شروع لگائے گئے ہیں اب یہ فور زیمپل میں کسی کو ایٹو کارٹ درتا ہوں یہ ابھی مائکرو کنورجن ہویا ہے چھوٹی کنورجن یعنی کہ میں نے سب ایٹو کارٹ کیا پر چیز نہیں کیا جی ایٹو کارٹ کا مسئلہ پتہ ہے نا آپ کو سالوں کو ہاں جی ایٹو کارٹ کا مسئلہ بتا ہے جس طرح ہم پور زیمپل کسی بھی سپر سور میں جاتے ہیں ہمارے پاس وہ کارٹ کسا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سارا سمان رہی ہے کسی یوٹیلٹی سور میں جاتے ہیں یہ سپر مارک میں جاتے ہیں بس باسکٹ ہوتی ہے یا اس میں ہم جو بھی ہم پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں ایٹم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم دالتے رہتے ہیں ایٹم لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہی ٹرمنالوجی ضرور ہوتی ہے ایٹو کارٹ تو یہاں پہ ہم جب ایٹو کارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ ہماری وہ کارٹ میں چلا گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو چیک آؤٹ پچھاتے ہیں چیک آؤٹ کا مطلب ہے یعنی کہ ہم پیمٹ مطلب کرنے میں بہستیٹ ہیں چیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پیمٹ کرنے لگے ہیں چیک آؤٹ کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹیلز پورٹ ہے اس کے بعد continue to sufficient next میں وہ آپ کو shipping کی ڈیٹیلز بتائے گا اس کے بعد جب آپ اس کو اکے کر دیں گے تو وہ پرچیز ہو جائے گی ایکٹوال سیل ہو جائے گی پرچیز ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں میکرو کنوجن بھی ہوتی ہے میکرو کنوجن بھی ہوتی ہے میکرو کیا ہوگی آپ کی میکرو کنوجن ہو سکتی ہے آپ کا ایٹو کارٹ ہو سکتا ہے چیک آؤٹ ہو سکتا ہے اسی طرح میکرو کنوجن کے ہوگی جب ایکٹوالی آپ پرچیز کر لیں گے ٹھیک ہے نا جب آپ ایکٹوالی پیمنٹ کر دیں گے اپنے کارٹ کی ڈیٹیلز دال دیں گے اور آپ کا اوڈر کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایکٹو کارٹ بھی کر لیا اس کے بعد چیک آؤٹ پہ ہم نے اسے انفرمیشن مانگی ہماری ہم نے انفرمیشن بھی دے دی جب کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں تو وہ ایکٹوال کنورجن ہو جاتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے کسی اور کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ دو جلدی سے پوچھیں اگر نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جی راشد جلدی سے پوچھیں لیٹ میں یہ ہے کہ ہم صرف اس چیز کا مطلب فیلپ کرتے ہیں لیکن کوئی چیز پرچیز نہیں کرتے ہاں اس کو لیٹ کرتے ہیں اور جو سید ہے اس طرح فرزیمپل ابھی میں نے آپ کو بار بڑھ کی شاپ فرزیمپل دی کے وہ جاتا ہے کہ لوگ اس کی سلوٹ بھو کریں کہ وہ کسی دن آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اور بزنس ہوتا ہے جو ہائی ٹکٹ پرڈکٹ ہے لیکھ فرزیمپل لیٹ فوس کسی نے گاڑی لینی ہے کوئی ٹھیک ہے نا اب وہ یہ نہیں کرتا کہ اونلائن گاڑیاں مطلب ویپسٹ پر لسٹ ہوئی ہو اور وہ مطلب یہ تو چلے رینٹ کی تھی نا اس کے علاوہ اگر کوئی اونلائن گاڑیوں کی ویپسٹ ہے اور وہ جا کے وہاں سے گاڑیاں لے لے گا یہ ایسے نہیں ہوتا پہلے وہ لیڈ فیل کرے گا پھر جو ویپسٹ والے ہوں گے یا شو روم والے ہوں گے وہ تو بلدائیں کہ ہاں جی آپ ماری شو روم پہ ویسٹ کریں ٹھیک ہے نا یعنی کہ گاڑی پہ نا ہائی ٹھیکر پروڈکٹ ہے جس کی کافی زیادہ فوس بنتی ہے تو اس کی جو سیل ہوگی نا وہ ایسے نہیں ہو جائے گی سب سے پہلے بینڈ ویڈنس ہوگی پھر لیڈ کلوز ہوگی پھر سیل جائیں گی ٹھیک ہے نا کافی زیادہ لیڈ یعنی کہ اگر فورٹ ایمپل آپ کوئی پلوٹ شیئر کرا رہے ہیں ٹھیک ہے نسان زمین ڈوٹ کوم والے کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی کوئی پلوٹ ہے آپ اس کی ایڈ لگانی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کی فیس بک کے اوپر پلوٹ کی ایڈ چلی ہوگی اور وہی پہ جب بائیل ناؤں کو اپشن بٹن آ رہا ہوگا اور وہ سنڈ کر کے اپلوٹ بائیل کر دے گا یا مطلب ستر سیدھ آگ سنڈ کر کے بائیل کر دے گا وہ سب سے پہلے لیڈ کلوز کرے گا یہاں پہ پول کاؤں کا بٹن ہو سکتا ہے یہاں پہ فوم کا بٹن ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ انفرمیشن پل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے انگیجمنٹ ہوگی آپ کا پائیر سے داختہ ہوگا آپ سب پوچھیں گے کہ کہاں پہ فلوٹ ہے کیا لوکیشن ہے کیسا انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے نا کیا فسیلیٹیز ہیں اس کے بعد جب ہزاروں لیڈ آئی ہوں گی یا سینکروں لیڈ آئی ہوں گی اس کے بعد کوئی ایک دو بنتیں ہوں گے جو وہ ایک فلوٹ بائی کریں گے ٹھیک ہے نا اس طرح یہ ور کر دی اور اگر کسی کا نہیں ہے تو میں آپ دو بگر زم جی اجاز جلدی سے بوچھیں اجاز کو اچھا بوچھیں آدھی ہے مائک پہ آکھیں بشرا نیا جی اجاز بوچھیں جوال سپلا ساری یہ میں لیپٹا پہ بھی کرتا ہوں اور مبائل پہ بھی کرتا مبائل پہ تو مجھے بلکل سکرین شور نہیں آگ جی اور لیپٹا پہ جب کھر تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے کچھ تھوڑی سی سمجھ آدھے یا وہ بیتو یہ کائن اس سے بتا دی جلدی رس باقی میمبر اس سے جس آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہوتا تھا آپ کے ایش ہو اس کو آپ کے باقی لوگ آپ کے ساتھ دیکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تھنک ابھی بھی سر دیکھ نا لیپٹا جو رہا ہے نا وہ صحی ہو رہی موپائل پہ صحی نہیں ہوا بعد میں بہت لیٹ جائی نہیں آ رہی آ آپ پہ 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 سر مباشرہ آ مباشرہ آ کوشن میرا کوشن ہے اگر ہم نے کسی بزنس کسی کمپنی کی ایڈ رن کرنی ہے تو ہم ان کے فیس بک پیٹ موپائل 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 سر جیسے آپ نے کہا ہے جیسے آپ نے کہا ہے جیسے آپ جی ایڈیا ہوتا ہماری ایڈیا ہوتا ہے ہماری چار ایڈیز کسی بڑھانے جیسے آپ پیماری ایڈیز بڑھانے ایڈیز 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 کسی بڑھانے ایڈیز کل آپ ایپ پرموشن میں سیمپل یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پر ایپس ہیں کوئی لوگ اگر ایپ کا کام کرتے ہیں اپلیکیشن بناتے ہیں انڈرویڈ کی یا آئیپون کی اس کی ایٹ چلا نہیں ہو تو وہ ایپ پرموشن کا اوبجیکٹیوز ایک کرتے ہیں باقی سارے جو ہمارے پر اوبجیکٹیوز آتی ہیں کمپین ہو گیا اوبجیکٹیو سوری اویرنس ہو گیا ٹریک ہو گیا انگیجمنٹ ڈیل چیز اس سارے آپ لوگوں نے چیک کر کے لانے ہیں اور نوٹس بنا کے لانے ہیں اور آپ نے ہر اوبجیکٹیو کی کوئی نا کوئی ایسیمپل کر کے لانے ہیں کہ ایٹ اویرنس کا یہ فیزنس ہو ساتا ہے کہ یہ کوئی نیا برینڈ لونچ اور ہے کپروں کا گو اویرنس کرے گا ٹھیک ہے یا کوئی چھوٹی سی پوڈکٹ ہے کوئی بیبیز کا ٹوائے ہے کوئی فیزر ہے کوئی بیبی کا اس کے لیے ہم دریکس سیلز پہ گول پہ جائیں گے ٹھیک ہے نا اپنے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نا ہر ایک لکھنا بھی نوٹس بنامی ہے کہ آپ نے اس اوبجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے بیسیلی اور اس کی آپ نے ایسیمپل بھی کر کے لانے ہیں کوئی نا کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نا آپ نے ایسیمپل کرنی ہے اگر آپ کو اس میں کوئی لگے آپ ریچارچ کریں باقی ہم انشاءاللہ کل پٹر ریچارچ کریں گے ٹھیک ہے جی سر یہ آپ نے یہ بتایا نا اویڈنیس اور ٹرافک انگیجمنٹ کے سب کا تو اس میں بتایا کہ ایڈ لگانے کے لیے جو پیسے لگاتے ہیں وہ کیا ہم خود ہی لگاتے ہیں جی اوپیسی اگر آپ اپنے کسی بیزنس کی ایڈ سلا رہے ہیں تو زیادی سی بات ہیں مارکٹیں آپ پوٹ کریں گے اور اگر آپ کسی کلائنٹ کی لگا رہے ہیں تو پھر آپ پوٹ ہی کریں گے ٹھیک ہے نا وہ کلائنٹ آپ کو پی کرے گا اور یہ اب بھی جو آپ نے سارا بتایا اس کی اگزیمپلز سب کی مطلب اسائیمنٹ میں بنانی ہے نا دی دی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ابھی میں ٹائم کافی ہو گیا اور مجھے آج جانا بھی ہے تو پھر ہم کال انشاءاللہ محمد عاشد آب اکستان ہے کالا انشاءاللہ جو جنہیں بسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب کے لیے نافیس آج دارے ختم نبو زندہ باز زندہ باز زندہ باز محمد عاشد اللہ علیہ وسلم